بس گئے دام میں اس وقت سے گلشن چھوڑا نکتے گل نمیڑی جب سے رشے من چھوڑا ہم کہیں کے نہ رہے عزتِ بالی کی قسم جب سے اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑا جب سر میں ہمانے تاعت تھی سر سر جو شجر امید کا تھا جب سر سر کسیاں چلنے لگی اس پیڑ لپنہ چھوڑ دیا اللہ کی راہیں ابھی پھولی ہیں آثار و نشان صفائے میں اللہ کے بندوں میں لیکن اس راہ میں چلنہ چھوڑ دیا درشری پڑھیں جی اللہ وسلم ادا سہید ہے نا خبی بناوشتی ہے نا قریبنا مولانا محمد البارد و سبی صلی اللہ علیہ وآبادہ حضا خبی بھی کرتے ہیں تو چلنے پھولی میرے بھائیوں حضور کو اور دوستو اور آئے ہوئے معصد بہتر محمالی کرام اللہ سبحانہ وآلہ کا بہتحا کرم اور حسان ہے ہمیں اور آپ کو اپنی مبارک اور مقدس وارکہ میں حاضری بھی تو کی جنایت فرمائیں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن عقیم کی جند آیا اور اللہ کی پیارے نبی خاتل و قبیہ میں بھولے کی بریہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جند ارشادات مطلب گئے ہیں جو آپ فرمائیں اللہ تعالیٰ کی مبارک ارشادات کی روشنی میں مجناجی سے کچھ ایسی باتیں اقلادے میں میرے دیر بھی فائدہ منصابیت ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ منصابیت ہوں دیکھئے کہنے والا بھی مہتاج ہیں سننے والے بھی مہتاج ہیں قرآن کریم کا حکم ہے اے میرے محبوب آپ خیل بھی نصیحت کی بات کہتے رہا کیجئے نصیحت کی بات اہل ایمان کو نفع دیتی ہے اس لیے اس نفع کی امید پر بزرگان دین کی رہاں یہ نمیشہ و دیرہ اور تکیہ رہا ہے کہ ذرا سے کوئی محبوب ملتا ہے تو اللہ اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچا دیا جاتا ہے اور یہ نکاح کا مبارک عمل ہے آج ہم اور آپ یہاں نکاح کے مقدس عمل کیلئے جمع ہونے ہیں ایک معاملہ ہے تجارت بھی ایک معاملہ ہے بہت سے انسان کی معاملات ہوتے ہیں اپور ہوتے ہیں اپتہ ہوتا ہے قدید فرق ہوتی ہے جانبین سے معاملہ اہد و بیمان تیہ ہوتا ہے نکاح بھی اہد و بیمان ہے زندگی کا اہد و بیمان ہے دو فرید آپس میں دو سکسیت بچی اور بچے کے اہد و بیمان کرتے ہیں یہ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ زندگی کے آخرین سانس تک ہم اور آپ اپنے اس لکاح کے بندن کو قائد رکھیں گے موت کے سوا دنیا کی کوئی طرق طاقت ہمارے اس عبد اور معاہدے کو توڑنے کی سکتا ہے لیکن اس معاملے میں اور تجارت کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں فرق ہے اس معاملے کو اللہ کے پیارے حمید سنگار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کرنے کا حکم فرمایا اور تجارت جو خرید فروغ تو بھی معاملہ ہوتا ہے دونوں کی رضا منتی کے ساتھ اکمال کا تبادلہ ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مسجد میں تجارت نہیں کر سکتے ہیں جبکہ حضور نے فرمایا تجارت مہت بڑی ضرورت چیز ہے اگر آدمی چاہے تجارت حضرات ہمارے پہ جو ہوئے ہیں وہ جائیں تو اپنی تجارت کو صداقات اور امانت کے دائرے میں بٹا کر کے نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اپنا حشر کروا سکتے ہیں لیکن ہمارا تو مزاد یہ بن گیا ہے کہ بھائی صاحب آپ تجارت کے زمانے میں تو بغیر جھوٹ کے پیسے نفع کما سکتے ہیں حالانکہ یہ نہیں ہے اگر ہمارے آقا جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اسشد کو جنگی والکر بھائیوں نے صداقت انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ حلاق کرتا ہے ہماری آنکھوں کی نیچی بات غلط ہو سکتی ہے ہمارے کانوں کی سنوری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن ہمارے آقا جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے وہ vain غلط نہیں ہو سکتی ہمیں اپنے بزاد کو بدلنا ہوگا اپنی طبیعتوں کو بدلنا ہوگا اور اپنے بزاد اور طبیعتوں آقاء کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شريت کے ساتھ جو پڑھانا ہوگا کہ ہمارا باشنا غلط ہو سکتا ہے ہمارے ریتے غلط ہو سکتی ہے لیکن حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم درامیانت یہ کرنا ہے کہ تجارت اتنا اہم پیشا ہے جس کی یہ فضیلت ہے لیکن حضور نے یہ بنا فرمایا کہ مجھے پر بیٹھ کر کے کوئی تجارت نہیں کر سکتا لیکن نکاح کے اہد و قیمان کو اللہ کی پہلے حبیب نے فرمایا مشکال شریف کی روایت ہے آم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج ہو حاضر نکاح و جانو ہو فی المساجد نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کر نکاح کو چکچاپ نے کیا کرو اس کا اعلان ہو معلومات ہونے چاہیے کس کی بیٹی ہے کس کا بیٹا ہے اس کو واضح کرو خاموشی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے خاموشی کے ساتھ نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بیجے بجانا چاہیے اور بیٹھ واضح بجانا چاہیے اعلانات کی مہشی شکل ہیں شریف کے دائرے میں رہتے ہوئے اعلانات کرنا چاہیے مسجد میں ہم نے اعلان کیا بے روڑ جاؤ فرما آجی صاحب کی پوتی کا نکاح فرما صاحب کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہو رہا ہو گئے اعلان یہی اعلان ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے اعلان کرو اور مسجد میں کیا کرو نکاح تو گاٹر میں بھی ہو جانتا ہے ہٹروں میں بھی ہو جانتا ہے جائز ہے ناجائز نہیں ہے لیکن برکت والا نکاح جس کو حضور کا ہے جس کا حکم موجود ہو آج روحادہ نکاح اس سے مصطحب ثابت ہوتا ہے کہ مصطحب یہ ہے کہ نکاح کو مسجد میں کیا جائے اور مسجد میں کرنے سے بہت سے برا فاس کے آدمی بچ جاتا آج مسجد میں آپ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے حاضر ہیں مسجد کی مجلس پہ فرشتے حاضر ہیں آپ کے لیکاؤنٹ پہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اب وہاں پر بیٹھ کر کے کتنی دیادہ برا فات ہوتی ہے ہٹروں میں آج فیشن کرتا جا رہا ہے ہٹروں میں نکاح کرنے کا شادی حالوں میں نکاح کرنے کا جگہ ہوتے ہوئے بھی ہم ہٹروں میں شادی کرنے کو تنبید دی میرے بھائیوں سادگی پیدا کرو اس وقت کے حالات ہم سے تقارہ کر رہے ہیں بے فکری کا دور نہیں ہے بے فکری کے دور سے فکر مدی کے دور میں ہم قدر رکھیں اور اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں اور اپنے ہودے کا صحیح استعمال کریں قوم کے خادم کریں انسانیت کے خدمت کے لیے ہمارا یہ پیسہ خرج ہو کتنی بیٹیاں ہمارے قریبوں کی جائوہندور مسلموں کو کوئیمیوں انسانیت کی بیٹی بیٹی ہوئی ہیں جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے ہیں آج ہم کروڑے روپے دکھاوہ اور شہرت کے جذبے میں خرج کر دیں گے کہ یہ بچیاں جو بیٹی ہوئی ہیں جو سیسٹ رہی ہیں یہ دیوانی کے تحلیت پر قدم رکھے ہوئے ایتیس سال اور پیتیس سال کی عمرے دن کی ہو رہی ہیں جن کے زنیاں پر رشتے نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہوتروں میں شادیاں کر سکیں آپ کو بھوپ قسم قسم میں کھانے کھلا سکیں اس لیے پیارے آپا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو بہت آسان پڑایا اور یہ اللہ کا حصول ہے جو جھیر انسان کی ضرورت ہے اور جس جھیر کو انسانیت کی ضرورت ہے اس کو اللہ نے آسان کر دیا ہے پانی انسانیت کی ضرورت ہے تو اللہ نے پانی کو آسان کر دیا خانے کو آسان کر دیا یہ بھی ایک انسان کی فدری ضرورت ہے ایک مرحلے تک پہنچ تک کہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت میں یہ چیز داخل ہے اور نصر جنسانیت کے افضائش کا ایک شریفانہ طریقہ ہے اور نصر جنسانیت کے افضائش اور اس کا پرہوچ دریہ اور اس کا پیدا ہونا یہ مقاصد میں سے ہیں تو اللہ تعالی نے مقصد کی چیزوں میں بنیادی چیزوں میں کم تل ہی نہیں کی بلکہ اس کو آسان کر دیا اس لئے ہر چیز غلہ آسان ہوتا ہے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے غلہ آسان ہوتا ہے مہنگی ہوتی ہے تو وہاں ویڈا مچا دیا جاتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو آپ مہنگی کر رہا ہے حکومت کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں یہ بنیادی انسانیت کی ضرورت ہے معلومتہ کے خلاف ہے انسانیت کے خلاف ہے اور بڑی بڑی پانچیاں ہر جگہ سے لوگ اور بڑی بڑی انجومن تنظیمیں احتجاب کے لئے قریب ہو جاتی ہیں بہرحال جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو بہت آسان کیا ہے آپ نے پڑھوایا انہ آزمان نکاہی برکتن انہ آزمان نکاہی برکتن سب سے بڑا ٹکاہ حضور کی نظر میں سب سے بڑا عظیم مانے پڑا آزم مانے پڑا سب سے بڑا جیسے ہوتے ہیں اللہ عنہ کبیرہ کے مانے پڑا اس سے بڑا کوئی نہیں اس متوزیر جو علماء میٹھے ہوں گے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو برطری کے لئے بولا جاتا کہ اس سے کوئی بڑا نہیں آزم عظیم مانے پڑا آزم اور اس سے بڑا کوئی نہیں آزمان نکاہی برکتن برکتن کے اعتبار سے حضور کی نظر میں اس نکاہ سے بڑا کوئی برکتن نہیں ہے کونسا نکاہ ایسرہو مہونا اس میں بھی یہی وزن استعمال کیا گیا ہے اپن کے وزن پر جیسے آزم ایسے ایسر جیسے ان کے مانے آتے ہیں آسانی اور ایسر جو سب سے زیادہ آسان ہو سب سے بڑا نکاہ ہوئے جو سب سے زیادہ آسان ہو مشکلیں ہم نے پیدا کی ہیں ہم نے جو مشکلیں پیدا کی ہیں جو بھی لوازمات ہیں نکاہ ہمیں ہم نے بڑھائی ہیں لمبی چوڑی کارات کا لانا لمبی چوڑی کھانوں کا کرنا کئی کئی کھانوں کا دینا یہ سب ہم نے اپنے صدود سے بڑھائی ہیں یہ جو خود ہماری کاری ہوئی بڑھائے ہیں اللہ کے بیانے حبیق صدی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کو دین یسرم دین آسان ہے ایک بات یاد رکھئے سنت کے طریقے پر چلے گئے آپ انشاءاللہ دنیا کی ملاوتوں سے بھی بچے گئے اور اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہوں گے اور آپ سوچیں گے کہ یہ خوش ہو جائے وہ خوش ہو جائے بھلا خوش ہو جائے ٹکا خوش ہو جائے اب بھولی برادری کو خوش کر دوں بھلا چودری کو خوش کر دوں ٹکا کو خوش کر دوں کوئی خوش ہونے والا نہیں ہے ایک اللہ کو راضی کر لو انشاءاللہ ساری انسانیں تم سے راضی ہو جائے گی پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسانوں کے قلوب رحمان کی قبضے قدرت میں امیلی فرمایا امیلی سے قدرت میں رحمان کے قبضے قدرت میں رحمان اللہ جس طرح چاہتا ہے پلکتا رہتا ہے آج ہم نے دنیا کی چوپٹوں کو دنیا کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں بھلا نیتا خوش ہو جائے بھلا نیتا خوش ہو جائے بھلا پارٹی بھلا پارٹی کوئی ہی کسی کو خوش ہونے والا نہیں ہے یاد رکھو اپنے پردگار کو خوش کر دوں اپنے مانک کو خوش کر دوں وہ سارے چہان کا خانک اور مانک ہے ان اللہ آنا کن شاہی قدیر ہے ساری قدرت اور طاقت کا مانک ہے تنے تنہا پوری کائنات کا چنانے والا اللہ ہے پوری کائنات کا تنے تنہا بنانے والا اللہ ہے مسلمانوں آ جاؤ اپنے رنگ کی چوپٹ میں آ جاؤ وہ دارے پانک کی قسم دنیا کی ساری ترتیبیں بدل جائیں گی ترتیبوں کا بدلنے والا اللہ ہے خودکام کا بدلنے والا اللہ ہے حکومتوں کا بدلنے والا اللہ ہے اللہ کے پیارے حبیم سلکار ودینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فروا رہے ہیں جیسے تمہارے عامال ویسے تمہارے حاکم اگر تمہارے عامال درست نہیں ہوں گے ہم تمہیں آزمائش کا مبترہ کریں اللہ حق سے مان رہا ہے اللہ ہمیں آزمائش کے قابل نہیں ہیں ہم بہت کمزور ہیں ہم بہت کمزور ہیں کہ اللہ ہماری کمزوری کو معاف فرماتے اور ہمیں آزمائش کرنا ڈال ہم اپنے نکاحوں کو کم کریں نکاحوں کے خرچوں کو کم کریں نکاح خوب کریں نکاحوں کے خرچوں کے کم کریں نکاح جتی کریں کتنی بچیاں ہیں کئی نکاح گروہ پر سے جڑے ہوئے ہیں ایک مومن کا پھیک نکاح ہے اس میں میں دیکھتا ہوں 35 سال گریجوشت کی رکھی 35 سال 36 سال 38 سال 37 سال 40 سال 40-40 سال کی بچیاں ہو گئی گریجوشت کیاں ہوئے ہیں کوئی علی بر سے پڑھیں کوئی جامی اپنیا سے پڑھیں کوئی نہیں سے پڑھیں گریجوشت گریجوشت لکیاں پہتی ہوئی ہیں میرے بھائیو آج ہمیں اس جہیلز کی لالت نے اور اس مال اور دولت اور اسباق کی لالت نے ہمارے معاشرے کا جنادہ نکاح دیا ہے اس لئے سمجھدار اپنے زمینی گزانش ہے کس کی طرف توجہ دیں کس کی طرف توجہ کریں اور اپنے اپنے محلے کرنا ہی کم سے کم تو ہر محلے میں جو مسجد ہے مسجد پہ جو صدر اور سیکیٹری ہیں جو آلانکین مسجد رہے وہ اپنے محلے کی 40 گھروں کے لسٹ بنا دیں ان کی پوزیشن کیا ہے ان کی مالی پوزیشن کیا ہے اپنے اپنے دائروں میں مدد کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اندوستان کا نفشہ بدل جائے گا اور محمد مسلمان جو پریشان حال ہے انشاءاللہ انہیں پریشانی کا حد میں لکھ لے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اس بات کی حفاظت کی زمانت ہوئی ہے جو مالدار کے غریبوں کی فکر کرتا ہے رات کی تنہائی میں مسلحہ بچھا جائے وہ غریب آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے اور وہ دعا کرتا ہے اے اللہ میرے فلح حاجی صاحب کی ہر طرح سے حفاظت کرنا میرا بچہ اسپدام میں سسن کہا تھا دعاوں کے پیسے نہیں تھے فلح شخص آئے اور مجھے تصدار کی دعا دلائے چلے گئے اے اللہ ان کی برد ان کی تجازت میں اور ان کی جان اپار میں بردت نصیب کرنا آپ کو دعاوں کی بھی رسمی کہنے کے لئے ضرورت دیم مڑے حضرت درہ میری لئے دعا کرنا حضرت درہ میری لئے دعا کرنا اے اللہ مینڈنگ دل سے جو آباد جو دل سے نکلتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پڑھ رہی طاقت پر واضم اس لیے میں ہے یوں حضرت دوستوں حضرت کا مکمل ہے اس لیے تیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ نکاح پوچھ سادہ کریں انشاءاللہ اپنے قریبوں کا خیال رکھیں گے اور امیر اپنے لائے پر سیند زکاة کو نکال نہیں ہے اس کے علاوہ بھی غورہ کا حق ہے اور دیداروں کا حق ہے اس کے لئے انشاءاللہ ہم اپنے پیسے اور اپنے روپیوں سے قریبوں کی مدد کریں گے اپنے پہلہ اور پڑوس میں کہاں کیا تقریب ہے اس پر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مذہبت اور مدد ہمارے ساتھ ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں آئے کارنات فقر موجودہ تاجدار کرن جنہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت کے مطابق نکاح اور ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَاقِرُ اللَّهُ وَعَنَا الحمدللہ بِالْحَانَمِ بحقین صاحب فضل محنون صاحب بچی سے جائے کیا ہے آپ ماشاء اللہ ملچی کا نام مورین بیلن پیتر فانہمت بیلن سمیتر کی بچی ہے شام نگرنی دو فضل محمود صاحب وکیر ہے اور دواہ ہوگا ہے نویت ہے بس صاحب دوسرے دواہ ہیں ساکر بیلن صاحب بچی سے زیادت دی آپ نے سنا مہر کتنا ہے پانچ دولہ سونا پشک موسیقی 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 موسیقی